پردیش میں ایک بار پھر آندھی بارش کا دور شروع ہو گیا ہے کل کئی کئی میں گرجن کے ساتھ ہلکی ورسہ درج کی گئی ہے موسم باقی انسار آگامی ایک سبتہ تک پردیش میں آندھی بارش کا دور جائے رہے گا ساتھی اور عوشتی ہونے کی سمباؤنا بھی جتائی گئی ہے اس کے چلتے تاپمان میں چار ڈگری تک گراوٹ آنے کی سمباؤنا ہے وہیں ادکتم تاپمان چالیس ڈگری سے نیچے رہے گا تو کل ملا کر فلال جو ویدر کنڈیشنز بنی ہوئی ہے اس کے انسار اگلے ایک سبتہ کے دوران آندھی بارش کی گتی ویدی آنچاری رہے گی راجستان کے زیادہ تر علاقوں میں ہلکے سے مدیم درجے کی بارش ہوگی پسٹمی راجستان کے بیکانیر سمباغ وہیں جودپور سمباغ کے کچھ باغوں میں تھانڈر سٹون کے ساتھ کہیں کہیں ڈسٹ سٹارم یعنی دولبری آندھی ہونے کی بھی سمباؤنا ہے اس دوران آواؤں کی گتی کہیں کہیں چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتے گھنٹہ تک درج ہو سکتی ہے وہیں ستائیس اپریل کو دیکھیں گے تو اس سسٹم کا اثر ویشیش روپ سے جودپور اور بیکانیر سمباغ کے جلوں میں دوپیر بعد تھانڈر ایکٹیوٹی کے روپ میں رہے گا اور وہیں بات کریں پوروی راجستان میں بھی جیپور سمباغ کے کچھ علاقوں میں اور وہیں کوٹا سمباغ کے علاقوں میں بھی آندھی بارس کی گتیویدیاں جو ہے وہ جاری رہے گی اس کے علاوہ اٹھائیس اور رنتیس اپریل کو آپ دیکھیں گے تو بڑھائے ہوئے یعنی تھانڈر ایکٹیوٹیز میں کافی بڑھوتری درج ہوگی جیدہ تر علاقوں میں آپ دیکھیں گے راجستان کی لگ بگ سبھی جلوں میں یلو الارٹ ہم نے دیا ہے یعنی جیدہ تر علاقوں میں تھانڈر سٹارم اور تیجھ ہوائیں اور بارس کی گتیویدیاں جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی یعنی اٹھائیس اور انتیس اپریل کو آندھی بارس جاری رہے گا اس دوران کہیں کہیں اولا ورشتی بھی ہونے کی سمباغنا ہے فیلال راجستان کے جیدہ تر علاقوں میں ادھیکتم تاپمان چالیس ڈگری سیلسیس سے نیچے ریکارڈ ہو رہے ہیں پہلے سے ہی دو تین ڈگری اور ست سے نیچے جاری چل رہے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے اگلے چوئیس گھنٹوں بعد تاپمان میں دو سے چیار ڈگری سیلسیس کی اور گرہ اٹھ ہوگی یعنی راجستان میں ابھی اگلے ایک سبتہ سے دس دنوں تک ہیٹ ویو کی سمباغنا نہیں ہے تاپمان اور ست سے نیچے درج کیے جائیں گے اس کے علاوہ بات کریں یدھی مئی کے پرثم سبتہ میں تو آنوی بارس کا یہ دور مئی کے پرثم سبتہ میں بھی جاری رہنے کی سمباغنا ہے